موسیقی موسیقی نئے ہندوستان کی پہچان بلند کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا نفرتی بیان دینے سے دیش دنیا کے نیتا باز نہیں آتے آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دے کا سرکھیوں میں نظر آتے ہیں یہ نیتاؤں کے پبلیسٹی اسٹنڈ ہیں یہ لائم لائٹ پر رہنے کا طریقہ پرشچار کے آگے نیتا لاچار نظر آتے ہیں لیکن نیتاؤں کی یہ حرکت عام جنتا کے دل میں کس قدر نفرت اور گصے کو جرم دیتی ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا ارجنٹینہ کے اپراشپتی پر ہوئے حملے کے بعد انہی مددوں پر بحث لگا تار جاری ہے ارجنٹینہ کے اپراشپتی پر جان لے وہا حملہ ہوا حملور کی بندو خراب ہونے کی وجہ سے ان کی جان بجھ گئے ارجنٹینہ کی سیاست میں کیسے اپراشپتی کے نفرتی بھاشڑ اور ان کے بھرشتہ چار پر بوال جاری ہے یہ پوری خبر آج آپ کو دکھا ہوا آج تبت کا ڈیموکریسی ڈی ہے ہر تبتی کے لیے دو ستمبر کا دن بہت خاص ہے بہتر سالوں سے اپنے وطن سے دور رہ رہے تبتی لوگ آج کے دن لوکتند کا پر بناتے ہیں کیونکہ ان کے دیش پر چین کا قبضہ ہے ان کے دیش میں چین نے لوکتندر ختم کر دیا تبت کا ڈیموکریسی ڈے کیسے ڈریگن کو بیچین کر رہا ہے یہ آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا اور دکھاؤں گا بھی میں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو ڈلی تک پہنچاتا ہوں ڈلی کی آواز کو دیش کے کونے کونے تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں آم لوگوں تک پہنچاتا ہوں آم لوگوں کی آواز کو میں اپنے دیش کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کو آٹھ مینربر بھارت بنانے کا منتر دیا جسے بھارتی سینہ نے اپنا مول منتر بنا لیا بھارتی سینہ تیز رفتار سے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کے دکھائے راستے پر آگے بڑھ رہی ہے ویدیشی کمپنیوں پر اپنی نربھرتہ کم کرنے کی دشاں میں سینہ بہت تیجی سے کام کر رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو تین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں کیسے آرمی، نیوی، ائر فورس، سینہ کے تینوں ونگز کو سویدیشی تکنیکوں سے لیز کیا جا رہا ہے دو مہینے سے بھی کم وقت میں بھارتی سینہ کی تین بڑی اپلبدیاں آپ کے سکرین پر ہیں پہلی تصویر آپ دیکھئے سولہ آگست کو رکشا منترالے نے تھل سینہ کے جوانوں کا بھوشے کی لڑائی کے لیے پورا تیار کیا پوری طریقے سے میرے انڈیا ہتھیاروں اور تکنیکوں سے لیز کیا دیش کے ویگیانکوں نے سینہ کے جوانوں کو سوپر سولجر کی طاقت دینے کا کام کیا ہے میں نے آپ کو پوری سٹوری دراشت کی آواز کے ذریعے دکھائی تھی دو ستمبر آج کا دن ہندوستان کے سویدیشی مہاولی کے نام رہا آتم نرور بھارت کے تحت تیار آئین ایس وکران کا سوپر ایڈوانس ورجن دیش کی سمندری سیما پر تینات کیا گیا ہے آٹھ اکٹیوور ائر فورس ڈے کے خاص دن وائیو سینہ کو دیش میں تیار کیا گیا ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر ملیں گے جسے ہندوستان ائر نوٹکس لیمیٹیٹ نے تیار کیا ہے ہندوستان کے ویگیانکوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے اپنے یہ ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر امریکہ میں تیار اپاچے ہیلیکوپٹر سے کہیں زیادہ اپگریڈ ہیں یہ تین تصویریں آپ کی ٹی وی سکرن پر بہت کچھ بیا کر رہی ہے آج کا دن ایتحاسک دن رہا آج بھارتیہ نو سینہ کی طاقت کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے آج پردھانمنٹی نریندر مودی نے نو سینہ کی طاقت میں مہابلی آئین ایس وکراند کی طاقت کو جوڑنے کا کام کیا ہے جس کی دھمک سے چین چوکننا ہو گیا ہے پڑوسی ملک پاکستان پریشان ہو گیا ہے سمندر کے مہابلی وکراند کے آنے سے ہندوستان کی سمندر سینہ کی شرکشن میں کئی گناہ زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اب ہندوستان کی سمندر سینہ پر کسی بھی گھسپیٹکیوں کو قرارہ جواب ملے گا اس آئین ایس وکراند کی خاصیت تین شبدوں سے سمجھئے جی ہاں پرانے وکراند کی شوری پرمپرہ کو آگے بڑھائے گا یہ آئین ایس وکراند ہندوستان کا پہلا سویدیشی یودپوت ہے اس نئے آئین ایس وکراند کی وشالتہ اور ایڈوانس فیچر کے ساتھ یہ لیاست ہے یہ وشال ہے یہ ورات ہے یہ ویہنگم ہے اور پوری دنیا نے آج کیرل کے سمندر تٹ پر ہندوستان کی طاقت کے ادھے کو دیکھا یہ نیا ہندوستان ہے یہ نیا بھارت ہے اپنی چھمتہ سے سینی طاقت حاصل کرنے والا ہندوستان ہندوستان کے پردھان منتی نریندر موڈی کے شبدوں میں کہیں تو یہ سمندر کی سبھی چنوٹیوں کو بھارت کا جواب دے گا جس سے دنیا حیران پریشان ہے وکراند کی وشالتہ اور اس کے ایڈوانس فیچر پوری دنیا کا دھیان ہندوستان کی اور کھیچ رہے ہیں وکراند یودپوت کی لمبائی دو سو باسک میٹر ہے چوڑائی باسک میٹر ہے اور اس کے اچھائی انسک میٹر ہے یہ اتنا بڑا ہے جس پر فنبول کے دو میچ کے میدان آرام سے بن جائیں گے اس کا کل وزن قریب پینتالیس ہزار ٹن ہے یعنی سے بنانے میں فرانس کے ایفل ٹاور کی وجن سے چار گنا زیادہ لوہا اور اسٹریل لگا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وکراند کے نرمان کے لیے ضروری یودپوت لیول کی اسٹریل کو ہندوستانی کمپنیز سیل نے تیار کیا ہے جسے انڈیا نیوی اور رکشہ انوسنسادھن کینڈر کی مدد کی ہے اسٹریل آتھورٹی آف انڈیا کے لیے یہ بہت بڑی اپلادی ہے اس یودپوت میں چوہدہ ڈیک ہیں سترہ سو سے زیادہ کرو میمبر کی رہنے کے لیے تئیس سو کمپارٹ میٹس ہیں ان میں مہیلہ دکاریوں کے لیے الگ سے کیون بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں آئی سیو سے لے کر چکتسہ سے جڑی سبھی سیوائیں اور ویگیانک پریوکشانہیں بھی شامل ہیں یودپوت اپنے استعمال کے لیے جتنی بزلی پیدا کرتا ہے اس سے پانچ ہزار گھروں کو روشن کیا جا سکتا ہے اس میں قریب پچیس سو کلومیٹر کیول لگی ہے یعنی وکرانت میں جتنے کیول اور ویل کا استعمال ہوا ہے وہ کوچی سے شروع ہوئے تو کاشی تک پہنچ سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اتنے کیول کا استعمال کیا گیا ہے آئینی وکرانت کی وشالتہ کے بارے میں ہندوستان کے پردھانمتی نریندر موڈی نے کیا کچھ کہا ہے میں راشت کی آواز کے ذریعے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آئینی وکرانت کے ہر بھاگ کی اپنی ایک خوبی ہے ایک طاقت ہے اپنی ایک وکاس یاکترہ بھی ہے یہ سدیسی سامرچ سوڈیسی سامرچ اور سوڈیسی کاؤشل کا پرتیخ ہے اس کے ایر بیس میں جو سٹیل لگی ہے وہ سٹیل بھی سوڈیسی ہے یہ سٹیل ڈی آڈیو کے ویجیانی کو نے بھکسٹ کیا بھارت کی کمپنیوں نے پروڈیوز کیا ایک ید پوت سے بھی زیادہ ایک تیرتا ہوا ایر فیل ہے ایک تیرتا ہوا شہر ہے اس میں جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے پانچ ہزار گروں کو روشن کیا جا سکتا ہے اس کا فلائٹ دیکھ بھی دو فوٹبال گراؤن کے برابر ہے وکرانت میں جتنے کیبلز اور وائرز استعمال ہوئے ہیں وہ کوچی سے شروع ہو تو کاشی تک پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اینس وکرانت کی سینی چھمتا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وکرانت ید پوت کے بارے میں تیس ائرکرافٹ لے جا سکتا ہے ایک ساتھ ان میں سے مک چونٹی نائیٹ فائٹر جیٹ کے ساتھ کام موو اکتیس ارلی وارننگ ہیلیکوپٹر اس میں شامل ہیں اس پہ چاہ سو پچاس کلومیٹر مارک چھمتا والا براموس مسائل بھی تینات کیا گیا ہے سمندر میں شپ کی رفتار بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے آئینس وکرانت کی سپریٹ 18 نٹ سے 28 نٹ تک ہے یعنی تیس کلومیٹر سے لے کر ایک کیاون کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار ائرکرافٹ کیریئر ایک بار میں پچھتر سو نوٹیکل میل یعنی تیرہ ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیہ کر سکتا ہے اس شتبوت میں لگائے گئے دوسرے ہتھیاروں کی اگر میں بات کروں تو اس میں انٹی سورمین وائل فیئر سے لے کر انٹی سورفیس انٹی ائر وائل فیئر اور اتیادودک وارننگ سسٹم تک لگا رکھے ہیں جو آسمان سے آنے والے کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری طریقے سے سخشم ہیں آج آئینس وارشپ کو نو سینہ کے ویڑے میں شامل کرتے وقت ہندوستان کے پردھانمانتی نریندر موڈی اس کی شمتہ کے بارے میں آپ کو بتاتے رہے آپ بھی سنیے کہ دیش کے پردھانمانتی نریندر موڈی نے کیا کچھ کہا ہے ہر بھارت باس ایک نئے بھوش کے سوریو دیکھا ساکشی بن رہا ہے آئینس وکران پر ہو رہا یہ آئیوجن بشوک شتیج پر بھارت کے بلند ہوتے ہانسلوں کی ہنکار ہے آج حادی کے آندولن میں ہمارے سوطنترتہ سینانیوں نے جس سکشم سمرت اور سکتشالی بھارت کا سپنا دیکھا تھا اسی ایک سسکت تصویر آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بکرانت بشال ہے بیرات ہے بیہنگم ہے بکرانت بششت ہے بکرانت بشید بھی ہے بکرانت کے ول ایک یدھپوت نہیں ہے یہ 21 سدی کے بھارت کے پریشنم پرتیبھا پربھا اور پرتیبدتا ہندوستان میں بنے اس سے پہلے ائرکرافٹ کیریئر کا نام آئین ایس وکرانت رکھا گیا جبکہ اس سے پہلے برکین سے خریدے گئے بھارت کے پہلے یدھپوت ایچ ایم ایس ہرکیولیس کا نام بھی آئین ایس وکرانت ہی تھا جسے سال انیس سو ستانوے میں سیوہ میں بحال کیا گیا اپنے پہلے یدھپوت کے نام کو ریپیٹ کرنے کے پیچھے کی وجہ اس پرانے وکرانت کے مہتپور یوگدان کو مانا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف سال انیس سو اکتر کی جنگ کے ساتھ ساتھ الگ الگ موقع پر اس وکرانت نے الگ اہم بھولی کا نمائی بھارتی نوسینہ کو مضبوطی دی ہندوستان کے پہلے ائرکرافٹ کیریئر وکرانت کے پرتی انڈیا نیوی کے لوگوں کے پاس ایموشنل لگاؤں کو نام ریپیٹ کرنے کی پیچھے بڑی وجہ مانا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نئے بھارت کے آج ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے اپنے سینے سے غلامی کی نشانی ہٹانے کے لیے نئے بھارت نے ایک نئے قدم کو اور تیجی سے آگے بڑھایا ہے آزادی کے عمرت محادثہ میں ہندوستان اپنی خوئی ہوئی طاقت کو واپس کر رہا ہے اور پردھان منتی نرین رمودی نے جو سنکلپ ستنطرہ دیوست کے خاص موقع پر دورایا تھا اس کی بانگی آج ہندوستان کو دیکھنے کو ملی دنیا کو دیکھنے کو ملی بھارتی نوسیانہ کو ایک نیا جھنڈہ ملا ہے نیا جھنڈے میں چھترپتی شیواجی مہراج کی نشان کا استعمال کیا گیا جو ہندوستان کے گورف شالی عطیت کی یاد دلاتا ہے اس پر پردھان منتی نرین رمودی نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی میں راشت کی آواز کے ذریعے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آج دو ستمبر دو ہزار بائیس کی احتیانسک تاریخ کو اتیاز بدلنے والا ایک اور کام ہوا ہے آج بھارت نے گولامی کے ایک نشان گولامی کے ایک بوجھ کو اپنے سینے سے اتار دیا ہے آج سے بھارتی نو سینہ کو ایک نیا دھوج ملا ہے اب تک بھارتی نو سینہ کے دھوج پر گولامی کی پہچان بنی ہوئی تھی لیکن اب نوین سوری کی نوین پڑھا نمو 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 سودانتر بھارت کی دھوجہ نمو 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 آج اسی دھوج بندنا کے ساتھ میں یہ نیا دھوج نو سینہ کے جنک چھترپتی بیر سیواجی مہارات کو سمرپک کرتا ہوں میں آپ کو آٹھ اکٹوور کی تیاری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آٹھ اکٹوور کو ائر فورس دے ہے اس بار کا ائر فورس دے احتیاسک ہونے والا ہے ائر فورس دے کے بیڑے میں پہلی بار دیش میں بنا لڑاکو ہیلیکوپٹر شامل ہونے جا رہا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ سدیسی ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر کی پہلی سکوائٹ وینڈ کی تیناتی جوتپور میں کی جانے والی ہے دیش میں تیار کیا گیا ہلکا لڑاکو ہیلیکوپٹر یعنی LCH کی خوبیوں کے بارے میں میں آپ کو دکھانا اور بتانا بھی چاہتا ہوں اسکرین پر لائیے اسے ہندوستان ائر نوٹکس لیمٹیڈ HAL نے تیار کیا ہے یہ ہلیکوپٹر ہوا میں مار کرنے کے شکشم ہے یہ ہوا میں زمین پر بھی گولیاں برسا سکتا ہے دشمن کے حملے کالٹ سے پائلٹ کو پہلے ہی بتا دے گا ہدایت دے دے گا اور رات کے وقت میں بھی یہ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے کسی بھی موسم میں یہ ہلیکوپٹر اڑان بھرنے میں شکشم ہے یہ بجن میں تو بہت ہلکا ہے لیکن بھاری ہاتھیار سے لال لے جا سکتا ہے لیلددگ جیسے اچائی والے علاقوں میں اس کی مارک چھمتا کافی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی سال 1999 میں کارگل یوت کے دوران سینہ کو ایسے ہیلیکوپٹر کی بہت ضرورت محسوس کی گئی تھی جس کی کمی اب پورا ہو رہی ہے آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ اپنے سویدیشی ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر کی تقنیقی امریکہ کے لڑاکو ہیلیکوپٹر اپاچے سے زیادہ ایڈوانس ہے یہ نئے ہندوستان کی طاقت ہے سینیت طاقت بنانے کے لیے سویدیشی تقنیقوں کو بڑھاوا دینے سے دیش کی سینہ تو مضبوط ہوگی ہی دیش کی ارتھ وستہ بھی اور زیادہ مضبوط ہوگی لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کی افسر بھی پیدا ہوں گے اور پوری دنیا اب نئے بھارت کے نئی طاقت کو خوب دیکھے گی نفرتی بیان دینے سے نیتا باز نہیں آتے درہ شچار کے آگے نیتا لاچار نظر آتے ہیں لیکن نیتاؤں کی یہ حرکت عام جنتا کے دل میں کس قدر نفرت اور غصے کو جنم دیتی ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ارجنٹینہ میں اپراشپتی پر ہوئے حملے کے بعد انہی مددوں پر بحث شروع ہو گئی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارجنٹینہ کے اپراشپتی کرسٹینہ پر جان لیوہ حملہ ہوا حملہور کی بندو خراب ہونے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی ارجنٹینہ میں راشپتی چناؤں ہونے ہیں ارجنٹینہ کے چناؤں ہونے ہیں ارجنٹینہ کے چناؤں ہونے ہیں اپراشپتی کے نفرتی بھاشن اور بھراشچار پر اس وقت باوال چل رہا ہے ارجنٹینہ کے اپراشپتی پر حملہ چناؤں پرچار کے دورانگ گولی مارنے کی کوشش پوائنٹ زیرو رینج سے گولی مارنے کی کوشش اتیارین کی ماتھے سے بندوک سٹا کر گولی مارنے کی کوشش بندوک سے نہیں نکلی گولی بچ گئی ارجنٹینہ کی اپراشپتی کے جان یہاں صحیح سن رہے ہیں ارجنٹینہ کی اپراشپتی کرسٹینہ فنڈانڈیس پر گرویوار کو ایک ویکتی نے فائرنگ کی کوشش کی اتیاروں نے مارنے کا پورا بلان کر کے آیا تھا وہ کسی بھی صورت میں کرسٹینہ فنڈانڈیس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لئے اس نے بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر پوائنٹ بلاک رینج سے گولی مارنے کی کوشش کی ماتھے سے بندوک سٹا کر گولی مارنے کا پریاز کیا لیکن کسمت شاید کرسٹینہ فنڈانڈیس کے ساتھ کاتھی نے ٹرگر تو دبایا لیکن اس کی بندوک سے گولی نہیں نکل جب اس ویڈیو کو دیکھئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ارجنٹینہ کی اپراشپتی کرسٹینہ فنڈانڈیس چنان پرچار کے دوران بھیڑ سے گھری ہے وہ ایکار کے بگل سے ہوتے بھی آگے بڑھتی ہیں تب ہیڈ میں سے ہاتھ نکلتا ہے ہاتھ میں ایک پسٹل ہے ہملاور اپنی پسٹول کو کرسٹینہ فنڈانڈیس کے ایک دم پاس لے گیا اور ٹرگر دبا دیا لیکن بھاکوان کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا ہتتیارے نے ٹرگر تو دبایا لیکن اس کے پسٹول سے گولی نہیں نکلی کرسٹینہ فنڈانڈیس کی جان بچ گیا اب انہیں تصویروں کو دوسرے اینگل سے دیکھیں ہیڑ سے گھری کرسٹینہ فنڈانڈیس جیسے ہی کار کی طرف سے آگے بڑھیں ہیڑ میں سے چھپے ہوئے ہتتیارے نے گولی چلانے کا پریاز کیا جب گولی نہیں چلی تو ہتتیارے نے اپنا ہاتھ پیچھے کھیچ لیا لوگوں کو پورا ماجرہ سمجھنے میں تین چار سیکنڈ کا وقت لگا اس کے بعد لوگوں نے ہتتیارے کو دبوچ لیا اس حملے کے بارے میں جنٹینہ کے راشتپتی آلبرٹو فنڈانڈیس نے جانکاری دیا اوپ راشتپتی کرسٹینہ پر ایک وقتی نے پسٹول کے اوڑے اشارہ کرتے ہوئے ٹرگر کھیچ لیا کرسٹینہ ابھی بھی جیوی تھے دونکہ بندوک چلنے کے پوشٹی نہیں ہو بندوک میں پانچ گولیاں بھری ہوئی تھی اور جنٹینہ میں لوگتنتھ لوٹنے کے بعد یہ سب سے گنبھیر گھٹنا اوپ راشتپتی کرسٹینہ فنڈانیس پر حملے کے بعد سیکرڈ سمرتک ان کے یونیس آئیس گھر کے بہار اکٹھا ہو گئے بیراز کرسٹینہ فنڈانیس پر حملہ کرنے والے شخص کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ملی گئے پولیس نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ عملاور برازیل کا رہنے والا ہے اس کا نام فنڈانڈو آدرے سباک مونٹیلیل ہے اور اس کے عمر پینتیس سال ہے اسے گھٹنا سطل سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور حملے میں استعمال کی گئی پسٹول بھی اس سے برامت کر لی اب ذرا کرسٹینہ فنڈانڈیس کے بارے میں بھی جان لی کرسٹینہ فنڈانڈیس ورطمان میں ارجنٹینہ کے اوپ راشپتی ہیں 2007 سے 2015 کے بیچ وہ دو بار ارجنٹینہ کے راشپتی رہ چکی ہیں راشپتی رہنے کی دوران انہیں ویبھاجنکاری راجنیتی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے کرسٹینہ فنڈانڈیس پر بھرشت اچار کے گنبھی راروں پہ دو ہزار کے دشتر کی شروعات میں انہوں نے کچھ پابلک کانٹریکٹ کیے تھے ان پابلک کانٹریکٹ کی وجہ سے ان پر بھرشت اچار کے آروپ لگے جس کی سزا سروپ ان پر 12 سال کی سزا اور چناؤ نرڈانی کی آیوگتہ کا سامنا کرنا پڑا اس بار پھر سے وہ راشپتی چناؤ کی ریس میں ہے حملے کے سمیں وہ چناؤ پرچار کے آبھیان میں تھے بتایا جارہا کہ چناؤ پرچار کے سمیں کرشتینیا فنڈانڈیس کے سواکشہ کی پوری ویوستہ نہیں تھی اس لیے حملہ ور ہتھیار کے ساتھ بھیڑ میں شامل ہونے میں سفل رہا خبروں کے مطابق کرشتینیا فنڈانڈیس کے برشت اچار کی وجہ سے حملہ ور اس کی جان لینا چاہتا تھا بیرحال اس حملے کے دنیا بھر میں نندہ ہو رہی ہے چلی وینے جویلہ پیرو اور برازیل کے راشپتی پتھی اور مدوار سمیت کئی لوگوں نے گھٹنا کی نندہ کی چنان پرچار کے دوران نیتاؤں پر حملہ کرنے کی کوئی پہلی گھٹنا نہیں آپ کو یاد ہوگا کسی سال 8 جولائی کو جاپان کے پور پردھان منتری شنجو آبے کی سمیہ ہتیا کر دی گئی تھی جب وہ چنان پر چار کر رہے تھے ہتیاری نے بہت قریب سے انہیں گولی ماری تھی اس ہتیارے کے بھی پہلی گولی مصفائر ہو گئی تھی اس کے اور پور پردھان منتری کے لحاظ سے آب پری آپ تھی اس کے لابہ آبے پر چار وحان کے بجائے زمین پر کھڑے ہو کر سبھا کو سمجھت کر رہے تھے ایسے بھنے نشانہ بنانا آسان تھا بتا جاتا ہے کہ ان کی سبھا کے لیے پر چار وحان کی ویوستہ نہیں کی گئی تھی کیونکہ نارا شہر کا کاریکٹرم جلدبازی میں بنایا گیا اب ذرا یہ ویزول بھی دیکھئے یہ تصویریں قریب 9 سال پرانی ہے 20 جنوری 2013 کو بلگاریا میں یہ گھٹنا کی گئی بلگاریا میں وہاں ویپاک آ کر گولی چلائے قسمت سے اس کی پہلی گولی میسفائر ہو گئی حملہ نے سب کے سامنے اپنی پسٹول کو ریلوڈ کیا پھر گولی ماری دوسری فائر میں احمد ڈوگن زمین پر گر پڑے حملہ تیسری گولی چلانے ہی والا تھا کہ تب ہاں موجود سیکیورٹی نے دھرد ہو جا بیرال اسمبلے میں احمد ڈوگن بال بچ گئے تھے اسمبلے میں بھی سواخشہ میں چوک کی بات سامنے آئی تھی سوال اٹھا تھا کیا اکھر ہملاوار کانفرنس ہال میں ریوالور لے کر کیسے بیرال ریپور نیوز آج تبت کا ڈیموکریسی ڈی ہے ہر تبتے کے لیے دو ستمبر کا دن بے حد خاص ہوتا ہے ان کا دیش تبت پچھلے بہتر سالوں سے چین کے قبضے میں ہے اپنے وطن سے دور تبتی لوگ آج دیش کے دن لوگ تن کا پر مناتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین کے اتی اچاروں سے پریشان ہو کر تبت کے لوگ اپنا دیش چھوڑ کر ہندوستان کے ہمارچل پردیش کے دھرم شالہ میں تبت کے لوگوں دکھاؤں دکھاؤں گا آپ ان تصویروں کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا دو ستمبر کی تاریخ کی اہمیت ایک آم ہندوستانی کو بھلے ہی نہ ہو لیکن یہ تاریخ ان کے لئے بہت مہت پوڑ ہے جو پچھلے کئی دشکوں سے اپنی دھرتی سے دور وست پت زندگی جی رہے ہیں وہ ہیں تبت تبت کے لوگ جو اپنی دھرتی اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر ہندوستان میں وست اپیتوں کی زندگی جی رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے یو سو دھرم شالہ کے میکلوڑ گنج میں منائے جا رہا ہے کارکم کی شروعات تبت کے دھواجہ روحن اور اس کے بعد ان کے راشترگان سے ہوئی اس کارکرم میں تبت کے پرمپرے لوگ نرطر بھی پیش کیے گئے بچوں نے بچوں بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا فوک ڈانس پرسطت کیا اس 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 میں ماں بھارتی کو سلام کرنے کے لئے دیش بھکتی گانے بھی گئے گوھر طلب کی جب لدد داک میں چین کی دوار لائن آف ایک چوال کنٹرول کا اُلنگ کیا تھا تک بھارتی سینہ میں کارر تبت کی لوگوں نے چائنا کے خلاف کیا لاش رنج کی بلیک ٹॉپ اور ہیلمیٹ ٹॉپ پر فتح حاصل کی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد کل دھرمشالہ باپیس آئے ہیں میں انہیں بھی اس منج سے پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں کیونکہ ان کے آشیر بات سے ان کے سہیوگ سے ہمارے دھرمشالہ میکلوڑ گنج کو بہت پہچان ملی ہے ہم لوگ بھارتی اور طبیعتی سمدائے کے بیچ میں ایک اچھا سمبند پچھلے لمبے سمیں سے بنائے ہوئے ہیں اور آنے والے سمیں میں ہم لوگ اس قدم کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں گے اب زیرا جانی کی تبتی کیوں منا رہے ہیں اور ہندوستان میں کیوں منا رہے ہیں در اصل دو مائی 1950 کو بھارت کے ہم اچھل پردیش کی دھرم شالہ زیلے کے قریب میک لوڑ گنج میں تبت کے نیرواسی سرکار کے ستھاپنا ہوئی تی تب سے ہر سال دنیا بھر میں تبت کے نیرواسی لوگ اپنی دیش میں لوگ وچار اپنے تیوہار اپنے رشتے بچائے ہوئے ہیں دو ستمبر کو وہ شکر منا کہ وہ آزاد ہیں زندہ ہیں تبت 1913 سے لے کر 50 تک ایک آزاد دیش تھا لیکن بھگوان بھدھ کی پوجہ کرنے والے اس ملکوں کو یدھے کے ذریعے چین نے گلام بنا لیا ہندوستان بتاتے ہیں جب تبت کی رازدانی لحاصہ میں ہماری کیسی سے بات ہوتی ہے اور اگر بات چیت میں لوگ چین چین ایک اور دشمندیش تائیوان میں بھی 300 سے زیادہ 23 شرنار تھی رہتے ہیں ان سب نے شپٹ لیا کہ چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو تائیوان کی طرف سے چین کی تانہ شاہ کے خلاف لڑیں گے تبت سے نیرواسیت لوگ پشلے 72 سالوں سے ہماری پر دیش کی دھرم شالہ سے لگے میک ڈول گن میں رہ رہ ہیں اب تو کچھ کی تیسری تو کچھ کی چوتھی پیڑی بھی نیرواسیت کی زندگی جیتے ہوئے جوان نتے ہو جہاں بھی دیکھ رہی ہیں تبت سنسکریت کو سہج نے کا کام بھی یہ سے ہو رہا ہے دھرم شالہ شہر کا اپنگر میک دھرم یود دلائی لاما انہیں مٹھو کے ماتھی ماتھی کو بچانے کا اتھک پریاس کر رہے ہیں شک سنسکار اور سنگھرش کو ایک پیڑی سے دوسری پیڑی تک لے جانے میں انہوں نے مٹھو کے وکاس پر وشیز زور دیا دلائی چین سرگار گیور سے نشٹ کر دے گئی مٹھ پرمپرہ کو بھارت میں پنر جیویت کر دلائی لاما نے تبت کی پہچان اور سوائی تت تک سنگھرش کو نیرانتر جیوانت بنای رکھا ہے بھارت سے چین کے من مٹاو کی ایک بجا یہ بھی ہے دراصل چین چاہتا ہے کہ بھارت یہاں چل رہے تبت کی نیرواسی سرکار کو برخاز کریں اور دلائی لاما کو چین کی حوالی کریں لیکن بھارت ایسا کرنے سے لگتار انکار کرتا رہا ہے ویر رپور نیوز انڈیا تو یہ تھی راشت کی آواز باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ سوموار کو ہوگی آپ سے ملاقات